نمسکال دوستو میں آپ کا دوست سنو سرما ساتھیو میرے ساتھ ایک ایسے ٹھیکے دار موجود ہیں جو مودی سے بہت زیادہ پریسان ہے نریندر مودی پردان منتری نریندر مودی سے پریسان ہو کر آخر کارم میرے پاس آئے ہیں آپ دے سکتے ہیں نریندر مودی جی کو انہوں نے لیٹر بھی لکھا تھا آپ دے سکتے ہیں یہ لیٹر دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مجھے بھی لیٹر لکھا تھا یہ آپ دے سکتے ہیں انہوں نے مجھے بھی لیٹر لکھا تھا یہ لیٹر مجھے ملا نہیں آج یہ مجھے لیٹر دینے آئے ہیں آخر کار جانتے ہیں پوری کانی کیا ہے پورا معاملہ کیا ہے نمسکار جی کیا نام ہے میرے نام لاوچند ہے سر دو یار ساتھ سے ٹھیک دار ہوں اور دو یار پانچ سے میں لون مانگ رہا ہوں بینک والوں سے گھر سے میں گریب ہوں میں بد قسمتی سے وہاں پیدا ہو گیا ہوں گھر کے وہ پروپٹی کوئی ہے نہیں تو بڑھوڑا بینک والوں سے میں نے لون مانگا تو انہوں نے کہا آپ یہ ایسے تنی آپ ٹینڈر لاٹ کرو گے تو تب آپ کو دے دیں گے ٹینڈر میں نے لاٹ کروا لیا ساڑھے ساتھ لاکھ کا تو اب میرا نہ تو کام چلا نہ میرے کو بینک والوں نے کہا اب میرے پاس ٹیم ہی نہیں ہے چھ ساتھ مہینے پھر میں چلا گیا ایک وکیل کے پاس انہوں نے کہا آپ کینرا بینک سے لیمٹ بنوا جائیں گے آپ کی تو وہ بھی کہہ رہا آپ کے پاس پروپٹی تو ہے نہیں پھر ایک پڑا پڑا تھا میرا میں نے وہ دے دیا تو انہوں نے کہا ابھی تمہارے پاس ٹیم ہی نہیں اس کر کے میں بہت دکھی ہوں نہ میرا کام ہو رہا ہے تو نہ ہی میرے کو کوئی لون مل رہا ہے تو کرپہ کر کے میرے کو لون دلایا جائے لون کیوں لینا چاہتے ہو آپ لون کام کے لیے لینا چاہتے ہیں تو لون کی آپ کو کس نے بتایا بھی لون ملتا ہے لون تو ہمارے کو پرلان منتری جی بتاتے ہیں ٹی وی میں آتے ہیں تو بولتے ہیں تو پھر ہم چلے جاتے ہیں بینک میں بینک مارے ہمارے کو دیتے ہی نہیں کچھ کہتا کچھ پروپٹی کچھ بھی نہیں لیں گے سیدھا لون مل جائے گا کام پر ٹیک دار کو دس لگ کا بارہ لگ کا اسے مل جائے گا ہم وہی بات رکھ کے چلے جاتے ہیں تو آگے بینک میں جاتے ہیں تو کچھ میں ملتا ہی نہیں حقی بینک و 말고 کیا بولتے ہیں بینک و никогда کہتے ہیں پروپٹی لے ہوا اگر آپ ٹی وی میں دیکھتے ہو اس میں کیا کہا جاتا ہے اور بینک میں جاتے ہیں تو کیا کہا جاتا ہے ٹی وی میں ہم دیکھتے ہیں مراردان منٹری جب بولتے ہیں کہتے ہیں ہم دس لاکھ لون دے رہے ہیں جو کام کرنے وڑے بندی ہیں تو ہماریکو دس روپے نہیں مر رہے سر تو پھر ہم بینک میں جاتے ہیں تو بینکباروں دیتے ہی نہیں کچھ مرأدان ٹیم ہی نہیں ہے چھے چھے میں نے پانچ پانچ سال ہو گیا memories ab aktuell تو بینک وارڈوں کو نہیں کہا تھا کیا بھی موڈی جی نے کہا ہے ٹی وی میں آ کے کہا ہے اکھوار میں ایروٹائزمنٹ نکال رکھی ہے ابھی لون ملے گا لیکن ملا نہیں ٹی وی بولتا ہے سب کو پتا ہے ٹی وی میں سمجھار میں آتے ہیں تو سمجھار دیکھ کے بینک میں چلے گی ہاں جی ہم نے کہا پردان منطری جی کہہ رہا ہے تو بینک وارڈ تو دیں گی بینک وارڈ تو نہیں دے رہی پانچ سال سے لون نہیں مل رہا یہ ویڈیو اگر ہمارے مانینی پردان منطری نرندر موڈی جی دیکھ لے تو ان کو آپ کیا سندیش دینا چاہو گے سندیش دینا چاہو گے گریب آدمی کو آپ کام کرنے کے لیے کہہ تو رہا پھر ملتا تو کوش نہیں آپ گریبوں کو اوپر اٹھاؤ گریبوں کو کام کرو سر گریب دکھی ہے ہم تو بہت ہی زیادہ دکھی ہیں بار بار چکر کٹ رہے ہو آپ کو لون نہیں ملا نہیں بینک میں جاتے ہیں وہاں بھی آپ کو کچھ نہیں ملتا کچھ نہیں کیا کہتے ہیں پروپٹی لو ہاں پروپٹی ہے نہیں ہے تو تھوڑی بہت ہے وہ پلات پر سرکاری ملا ہوا ہے وہ بھی دکھایا کہتا ہے یہاں کی پروپٹی چاہیے جہاں رہتے ہو ساتھیوں ان جیسے ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جو پردان منطری نرندر موڈی جی کا ٹی وی میں یا اکھوار میں نیوز پیپر میں ایورٹائزمنٹ دیکھ کر بینکوں کے چکر کٹتے ہیں بینکوں سے انہیں کچھ نہیں ملتا ساتھیوں لگا تار یہ پروپاوی تو کر ہمارے ماننیہ پردان منطری جی سے پروپاوی تو کر یہ کام کرنے کی بھراک میں رہتے ہیں بھی ہم کام کریں گے ہم بڑے ٹھیکے دار بنیں گے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے لیکن بعد میں انہیں نیراسہ ملتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں لوگ کے ورشت نیتا کدعور نیتا وارڈ نمبر چھے کے پارسد پرتینیدی کو پیرام شینی موجود ہے ہان جی کیا کہنا چاہوگے پہلی بات ہو میرے آدھرنیہ بھائی صاحب آپ ہمیشہ سے سرساگی اور گریب لوگوں کی دوے کچھ لوگ کی آواز اٹھاتے ہو میں آپ کا تیہ دل سے دنیاواد کرتا ہوں ہمارے آدھرنیہ انکل جی شریلاب چن جی نے بتایا کہ میں لگا تار دو ازار سترہ سے جب سے اس نکمی بھارتیہ جنتہ پالٹی کی دیش کے نکمی پردان منطری نریندر موڈی جی کی سرکار بنی ہے ان لوگوں نے ہمیشہ سے ٹی وی کے اندر ریڈیو کے اندر اکھباروں کے اندر صرف اور صرف من کی بات کبھی گریب لوگوں کی من کی بات سنی ہے انہوں نے اپنے ہی من کی بات بتائی ہے کہ میں آج یہ ڈریس ڈالنا چاہتا ہوں میں آج بالوں پہ اس رنگ کے رنگین بال کرنا چاہتا ہوں لیکن کبھی بھی گریب لوگوں کی من کی آواز نہیں سنی آج آدمی انکل جی دو ازار سترہ سے کاغچ لے لے کے یہ دیکھو بیس بیس اربیہ کا ایفیڈیوٹ لگا لگا کر گھوم رہے ہیں کہ مجھے لون دیا جائے تاکہ میں اپنے بچوں کا پالن پوشن کرسکوں جس سرکار کے بچے نہیں ہیں وہ دوسروں کے بچوں کے درد کیا سمجھیں گے یہ سرکار پوری طرح سے گریب لوگوں کو مارنے کے لیے کگار پہ آئی ہوئی ہے کہ گریب لوگ رات کے سمجھ سلفاز کی گولی کھائے اور چپ چپ سوجے اور اس کا بھی نام ہم جیسے آدمی کے اوپر آ کے پڑ جائے گا کہ تم نے مار دیا لیکن ان نیتاؤں کو کچھ نہیں بگڑے گا آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں ان جیسے ازاروں لاکھوں لوگ دردر کی ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں بینک میں بیٹھے رہتے ہیں سالوں سال چکر کرنے کے بعد میں انہیں لون نہیں ملتا یہ لون بڑھنے کی قابلیت بھی رکھتے ہیں لیکن بینک لون انہیں دیتا ہے جو لاکھوں کروڑوں روپے کھا کر ویدے سے بھاگ جاتے ہیں پھرار ہو جاتے ہیں ان جیسے لوگوں کو آگے بڑھنے کا بینک کبھی بھی موقع نہیں دیتا سبھی ساتھیوں سے گزاری سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رہے ہیں کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں دنیوہ سکریہ